ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں تلنگانہ میں بی جے پی اختدار میں آنے پر یونیفارم سیویل کورٹ نافذ کرنے اور مسلم ریزرویشن ختم کرنے امید شاہ کا اعلان انتخابی منشور میں وعدہ مرکزی وزیر داخل آمید شاہ نے کہا کہ اگر بی جے پی کو اختدار حاصل ہوتا ہے تو وہ تلنگانہ میں یقصہ سیویل کورٹ نافذ کرے گی شاہ نے کہا کہ ریاست میں یونیفارم سیویل کورٹ نافذ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی انہوں نے ریاست میں مسلمانوں کے لیے چار فیصد غیر خانونی کوٹا ختم کرنے اور او بی سی دلیتوں اور اسٹی کے لیے کوٹا بڑھانے کا بھی وعدہ کیا ہیدر آباد میں مرکزی وزیر داخل آمید شاہ نے بی جے پی کے انتخابی منشور کو جاری کر دیا جس میں یونیفارم سیویل کورٹ نافذ کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے اور مسلم تحفظات ختم کرنے سترہ سپٹمبر کو ہیدر آباد لیبریشن ڈے منانے کا وعدہ کیا گیا ہے اگر بی جے پی تلنگانہ میں اختدار میں آتی ہے تو مفت رام مندر درشن آمید شاہ نے کہا مرکزی وزیر داخل آمید شاہ نے ہفتہ 18 نومبر کو وعدہ کیا کہ اگر تلنگانہ میں الیکشن کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی برسر اختدار آتی ہے تو آئی ادھا میں نو تامر شدہ رام مندر کو مفت درشن فراہم کریں گے بی جے پی نے ایسا ہی وعدہ ریاست بندہ پردیش میں بھی کیا ہے انہوں نے یہ بھی ریمارک کیا کہ تلنگانہ کے عوام کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ موجودہ بھارت راشہ سمید جی کو ریٹائرمنٹ دے دیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اختدار میں منتخب کریں انہوں نے یہ ریمارکز گدوال میں منقضہ بی جے پی کی ویجے سنکلپ سبحہ کے جلس سیام کے دوران کیے ہیں جہاں انہوں نے موجودہ بی آرس کے ساتھ اے آئی ایم مائیم کانگریس کی خاندانی سیاست کو نشانہ بناتے ہوئے تفسرہ کیا بی جے پی پر مذہبی جنونیت کا پاگلپن سوار ہے چیف منیسر کیسیان نے کہا چیف منیسر کیسیان نے کہا کہ بی جے پی پر مذہبی جنونیت کا پاگلپن سوار ہے ملک میں ہندوطوہ کی تحریک چلانے والی بی جے پی اس کی لپیٹ میں تلنگانہ کو شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر جب تک تلنگانہ میں کیسیان زندہ ہے بی جے پی کے ناپاک عزام کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور تلنگانہ سے کلور رہے گا چیف نیسر کیسیان نے قریب نگر چپا ڈنڈی اور حضور آباد میں بیارت جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں تلنگانہ میں کانگریس کے برسر اختتار آنے پر کیمپ آفیس کا نام بدل دیا جائے گا راہل گاندی نے کہا کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کے برسر اختتار آنے پر وزیراعلا کے چندر شکھروں کے کیپ آفیس پرگتی بھون کا نام تبدل کر دیا جائے گا اس عمارت کا نام پردہ پالنا بھون یعنی عوامی حکمرانی کے بھون کر دیا جائے گا سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ایکسپر سرگرم راہل گاندی نے اس خصوص میں ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ پانگریس کی کامیابی عوامی تلنگانہ کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا انہوں نے کہا کہ پرگتی بھون کا نام تبدل کرتے ہوئے عوامی حکمرانی کے بھون کے طور پر کر دیا جائے گا جس کے دروازے چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے وزیراعلا اور وزراء معمول کے پرجاہ دربار منقشد کریں گے تاکہ عوامی مسائل کی سماعت کرتے ہوئے اندرون بہتر گھنٹے ان کی ایکسوئی کر سکیں انہوں نے کہا کہ جواب دیں شفاف اور پہلے عوامی تلنگانہ کی تعمیر کے لیے ہمارا ساتھ دیں تلنگانہ میں اسیملی الیکشن کے پیش نظر کانگریس پارٹی انتہائی سرگرم نظر آ رہی ہے گزشتہ روزی کانگریس نے اپنے انتخابی منشور کو جاری کیا جس میں عوام سے مختلف وعدے کیا گئے جبکہ منشور میں عوام سے مختلف گیارینٹیز کا بھی وعدہ کیا گیا ریاست میں راہل گاندی پرنگا گاندی کانگریس ستر ملکار جن پھڑ گئے اور دگر رہنما سرگرم ہیں کانگریس حکمران پارٹی بی آر ایس پر مختلف پروجیکٹس میں بدنوانے کا الزام آیت کر رہی ہے کانگریس کا بینیالی صفحات پر مشتبیل منشور دراصل 420 منشور ہے حریش رو نے کہا ریاستی وزیر فنانس حریش رو نے کہا کہ کانگریس کا بینیالی صفحات پر مشتبیل منشور دراصل 420 منشور ہے کبھی پورے نہ ہونے والے وعدے کر کے کانگریس عوام کو دھوکہ دے رہی ہے گجویل پرگیاننا پور میں معذور ان کے جلاسے خطاب کرتے ہوئے ہری شرون نے کہا کہ کانگرس کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اختتار کی دور میں کوسو دور ہے اس لئے جھوٹے وعدے کر کے کامیابی پانے کی کوشش کر رہی ہے 42 صفحات والا منشور جاری کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے کانگرس تیلنگانہ میں کنیڈا کا موڈل پیش کر رہی ہے کنیڈا کا میں برخی بہران ہے اس کے علاوہ دگر مسائل سے عوام پریشان ہیں 420 منشور کانگرس عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے عوام غصت سے بچنے کے لئے منشور میں 24 گھنٹے برخی کا وعدہ کیا گیا ہے ہری شرون نے کانگرس صدر ملکار جو تھڑگے سے استفتار کیا کہ تیلنگانہ کے لئے جاری منشور کیا دگر ریاستوں میں جہاں کانگرس کی حکومت ہے عمل کیا جا رہا ہے یا جن ریاستوں میں اسیبل الیکشن منقید ہو رہے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کا منشور جاری کیا گیا کانگرس نے بی آر ایس منشور کی نخل کی ہے ہری شرون نے بی جے پی کے امیدوار اٹیلہ راجندر پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ریاست کے خرضوں پر بات کرنے کا اخلاقی حق بھی نہیں ہے کیونکہ جب وہ وزیر فرانس تھے انہوں نے دستقت کر کے خرض معاف کیا تھا تب ان کے لئے چیف منسر اچھے تھے پارٹی تبدیل کر کے اٹیلہ کی نظر میں چیف منسر بدونوان ہو گئے سیاسی زندگی دینے والے چیف منسر کیسیار کو اٹیلہ راجندر تنخید کر کے بی جے پی آخاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ووٹرز میں رقم کی تقسیم بی جے پی لیڈر پکڑا گیا شہر کے علاقے جندی متلا میں ایک بی جے پی لیڈر کو مبینہ طور پر رقم کی تقسیم کے الزام میں پکڑ لیا گیا ذراعہ کے مطابق چندل علاقے میں اکھل نامی بی جے پی لیڈر کے پاس سے ایک لاکھ روپے برامت ہوئے اطلاع تھے کہ وہ یہ ارخم لفافوں میں رکھ کر ووٹرز میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ باوہ سخ ذرائق اطلاع پر اسپیشل آپرشن ٹیم نے اسے پکڑ لیا معلوم ہوا ہے کہ وہ قطب اللہ پور کے بی جے پی امیدوار کا قریبی ساتھی ہے کانگریس پارٹی راجستان 36 گڑی یا مدھیا پردیش میں اخلیتوں سے جڑے اعلان کیوں نہیں کرتی اویسی کا سوال تلنگانہ میں تیست اومبر کو اسیمبلی الیکشن کے لئے ووٹ ڈالے جائیں گے ٹی ایر ایس کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ اے آئی ایم آئیم بھی اپنے نو امیدواروں کے لئے پورا دم کھم لگا رہی ہے ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اساد الدین ویسی نے انتخابات کی کمان اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے پرانے شہر حیدرباد میں اساد الدین ویسی گھرگھر جا کر ایم آئیم کے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں چونکہ پرانا شہر حیدرباد ایم آئیم کا گڑھ تسلیم کیا جاتا ہے اس لئے یہاں اساد الدین ویسی کا والیہانہ استغبال کیا جا رہا ہے اے آئی ایم آئیم کے صدر اساد الدین ویسی پارٹی کے نام پر لکی امیدوار ماجید حسین کے ساتھ ووٹ مانگتے نظر آئے اے آئی ایم آئیم کے صدر اساد الدین ویسی نے اس دوران تلنگانہ کانگریس کے منشور پر رند مل ظاہر کیا اور سوال کیا کہ کانگریس پارٹی راجستان چھتیزگڑ یا مندھیا پردیش میں اخلیتوں سے جڑے اعلان کیوں نہیں کرتی ہے واضح رہے کہ کانگریس نے تلنگانہ کے اپنے انتخابی منشور میں اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کا خاص خیال رکھا ہے کانگریس کے منشور میں نوجوان خواتین کی شادی کے لیے اکلاق روپے اندرم ماں کے تحفے کے طور پر دس گرام سونا اور ذرہ استعمال کیلئے چوبیس گھنٹے مفت بجلی شامل ہے کانگریس نے تلنگانہ تحریک کے شہیدوں کے اہل خانہ کو پچیس آزار روپے مہانہ پنچن دینے کا بھی وعدہ کیا ہے ایک خاندان کو سرکاری ملازمت کارکونوں کے خلاف مقدمات کا خاتمہ اور دو سو پتاس مربع دست کے مکان کی الارٹمنٹ کا بھی وعدہ کیا ہے آتش بازی کا سامان لے جانے اور سگریٹ نوشی پر دو سو انیس مقدمات درج ساؤ سنٹرل ریلوے کی جانب سے ریلوے کے اہاتے میں سگریٹ نوشی پر دو سو انیس مقدمات درج کی گئے ریلوے کے اہتداروں کے مطابق اٹھار اکٹوبر سے سولہ نومبر کے درمیان مختلف ریلوے سٹیشنوں میں تنقیح کی گئی پولیس نے ایک ہزار پانس سو چالیس مقامات کی تلاشی اور ایک ہزار بائس ٹرینوں کی تلاشی لی گئی ساتھی اہاتے ریلوے کے ایک سو چھاسی مقامات پر بھی تنقیح کرتے ہوئے پولیس نے ٹرینوں میں آتش بازی کے اشار لے جانے اور سگریٹ نوشی پر دو سو انیس مقدمات درج کی بی آر ایس کی کامیابی پر مزید پانچ اسکیمات شروع کی جائیں گی کیٹی آر نے کہا بی آر ایس کے کار بزار صدر اور وزیر بلدین اسمنس کیٹی رامارو نے کہا کہ کانگرس کے قائدین چیف منسر کی کرسی کے لیے ہیدرباد کے پرانے شہر میں فسادات کروانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے شہر کے جبلی ہلس اسمبلی حلقے میں بی آر ایس امیدوار ایم گوپینات کی انتخابی مہم کے دوران روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر محصوف نے کہا کہ چندر شکر روڈ چیف منسر بننے کے بعد ریاست تلنگانہ پلخصوص شہر ہیدرباد میں پرسکون ماہول ہے گرنٹر حدرباد میں کروڑوں روپے سے ترقیتی کاموں کو انجام دیا گیا سلکوں اور فلائی اوور تعمیر کرتے ہوئے بینون اخوامی سطح پر حدرباد کا نام روشن کیا گیا شہر میں بارش کے پانی کے نکاسی کو بہتر بنایا جا رہا ہے ابھی کچھ کام کرنا باقی ہے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے دہت شہر حدرباد کے غریبوں کو شادی بیاہ کے لیے مال امداد فراہم کی جا رہی ہے چارہ کرام اور آنے کہا کہ گرنٹر حدرباد میں بیس ہزار لٹر مفت پانی ہر مہینے دیا جا رہا ہے اب اگر ہم جیت گئے تو حدرباد کے شہریوں کے لیے ہم مزید چار نئی اسکیمیں شروع کریں گے خواتین کے لیے سو بھاگیا لکشمی کے تحت تین ہزار روپیے دیے جائیں گے یہ رخم خواتین کے اکانڈ میں جمع ہوں گے یہ اسکیم ذات اور مذہب سے قطع و نظر شروع کی جائے گی وزیر مصف نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی تیسری مرتبہ اختدار میں آنے پر آسرہ وضائف پانچ ہزار روپیے دیے جائیں گے تین ڈیسمبر کے بعد صفیت راشن کارٹ رکھنے والے ہر فرد کو بارک چاول دینا ہماری ذمہ داری ہے کیٹیان نے واضح کیا کہ وہ کیس آر بیما اسکیم کے نام پر پانچ لاکھ کا لائف انشورنس بھی شروع کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ میں بی آر ایس اختدار میں آنے کے بعد ہیدرباد میں کرفیو اور فسادات نہیں ہیں ہر طرف امن ہے جس کی وجہ سے ملک اور بیرونی ممالک کی کمپنیاں تیلنگانہ میں قائم ہو رہی ہیں اور نوجوانوں کو روزگار فراہم ہو رہا ہے تارا کرمرو نے کہا کہ پور امن ماحول پیدا ہونے کے بعد اگر یہ ہیدرباد کانگریسیوں کے حوالے کر دیا جائے تو آپ جانتے ہیں کانگریسی قائدین چیف منیسر کی کرسی کے لیے فسادات کروانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے آپ لوگ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ کانگریس ایک چیف منیسر کو کرسی سے ہٹانے اور دوسرے چیف منیسر کو کرسی پر بٹھانے کے لیے پرانے شہر میں فسادات کروائے جس میں چار سو افراد کی جان چلے گئی اس طرح ناشوں پر سیاست کرنے والے کانگریس کو ہرگز ایک موقع نہ دیں جعفر حسین میراج کی حلقہ آخد پرامی انتخابی وہیم جناب جعفر حسین میراج مجلس سبیدوار حلقہ آسملی یا خود پرامی نے مختلف مخامات کا پیدال دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاخات کی اور مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ مضبوط کرنے کے اپیل کی انہوں نے جناب یاسر عرفات مجلس انچار جا خود پرامی کے ساتھ پیدال دورہ کیا پدیراترہ کا آغاد شاہ جہا فنکشن ہال سے ہوا مجلس سبیدوار نے نشمن نگر اویسی سکول، ہدایت مسجد، چاچا گیریچ، دکن ہٹل اور طالب چنچلم ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاخات کی دورے کے بعد کل شام جناب جعفر حسین میراج نے جناب یاسر عرفات کے ساتھ انتخابی مہم میں حصہ لیا غوث کفے مرتوزہ نگر، اشرف المدارس، سعادت نگر، مسجد آشالی نگر مولا کا چھلہ اور رین بزار ڈیویجن کے مختلف مخامات میں انتخابی مہم چلائی گئی اس موقع پر جراب جعفر حسین میراج کا عوام کی جانب سے والہانہ خیر مقدم کیا گیا مخامی افراد نے بعض مخامات پر گل پوشی اور شال پوشی کی خواتین نے بھی مجلس امیدوار کی گل پوشی کی اور کہا کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں گے جناب عمدد اللہ خان خالد نے حلق اسم لیا خود پوشی کے مختلف مخامات میں پیدل دورے کے دوران عوام سے ملاخت کرتے ہوئے مجلس بچہ و تحریک کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی عبیل کی اور کہا کہ اگر ان کے انتخاب کو یقینی بنایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حلق اسم لیا خود پوشی میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ میاری سہت تعلیم کی سہولتوں کی فراہمی اور ڈبل بیڈروم کے طرز پر فلیٹس کی زندگی کو یقینی بنانے کے منصوبے پر کام کریں گے ایسارٹی کالونی میں ان کے دورے کے موقع پر عوام نے ان سے ملاخت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا فرزہ نبھانے کے لئے تیار ہیں لیکن بوکس رائدہی کو رکنے کے اقدامات کیے جانے چاہیے کیونکہ مجلس امیدوار کی کامیابی کے لئے جس طرح منظم انداز میں بوکس رائدہی کروائی جاتی ہے وہ مخالف مجلس امیدوار کی ناکامی کا سبب بنتی ہے عوام کی سرائے پر جراب عمدداللہ خان خالد نے کہا کہ اگر عوام اپنے حق رائدہی کا استعمال کے لئے نکل آتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ وہ بوکس رائدہی کروا سکے انہوں نے اپنے دورے کے دوران نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لئے تبدیلی لائیں اور حلقہ سمنی یا خودپورا میں نام کے بجائے کام کی بنیاد پر ووٹ کا استعمال کریں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دن وہ پیدل دورے کے دوران ناغابولی کے نالے کی صورتحال سے عوام کو آگاہ کیا تھا اور آج اس نالے کی صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا جو کہ عوام کی طاقت ہے انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی عہدہ نہ رکھتے ہوئے ناغابولی کا نالہ صاف کروا سکتے ہیں تو عوام کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر انہیں منتخب کیا جاتا ہے تو وہ کیا کچھ کریں گے جناب عمدداللہ خان نے بتایا کہ وہ پرجا دربار کے ذریعے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور دارو الامان کے دروازے عوام کے لئے چوبیس گھنڈے کھلے ہیں انہوں نے بتایا کہ یا خودپورا کے عوام جن حالات کا شکار ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن وہ غنگردی کے خوف سے کچھ بھی کرنے سے قاسر ہیں امیدوار مجلس بچاو تحریک نے بتایا کہ اب خوف کا دور ختم ہو چکا ہے اور ان کے انتخاب کے بعد حلقہ اسملی یا خودپورا میں کسی بھی طرح کی غنگردی کو وہ برداشت نہیں کریں گے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بے خوف و خطر گیس سیلنڈر کے نشان پر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے یا خودپورا کی اور خود اپنی ترقی کی راہیں ہمبار کریں تلنگانہ میں جلدی چوبیس گھنڈے پینے کے پانے کی فراہمی سی ایم کیسیان نے کہا چیف فنیسر کے چندر شکھروں نے اعلان کیا کہ بیاریس حکومت اپنی تیسری میاد میں چوبیس گھنٹے تمام گھروں کو پینے کا پانی فراہم کرے گی ابتدائی کام پہلے ہی جاری ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہے جس نے ہر گھر کو صرف ایک روپے میں پینے کے پانے کا کنیکشن فراہم کیا انہوں نے یاد دلایا کہ کانگرس اپنے پانچ دہائیوں کے دورے حکومت میں تلنگانہ کے لوگوں کو پینے کا پانی بھی فراہم نہیں کر سکی انتخابی عملے کو صرف انگریزی زبان میں مواد کی فراہمی ریاست تلنگانہ میں تیس نومبر دوہزار تیس کو ہونے والے اسمیل انتخابات کے سلسلے میں ڈیوٹی انجام دینے والے پریسائیڈنگ آفیسرز اور اسسسٹن آفیسرز کو بیشتر مخامات پر صرف اور صرف تلگو زبان میں ہی الیکشن امور سے متعلق سمجھایا گیا انتخابی مواد بھی صرف انگریزی زبان میں ہی فراہم کیا گیا اردو نا انتخابی عملے نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت تلنگانہ بالخصوص چیف نیسر کیسیار اور وزراء بار بار دوہائی دیتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے لیکن عملی اقدامات صفر ہیں حیدرباد اور ازلا میں سترہ نومبر کو انتخابی اہدداروں کی دو مرحلوں یعنی صبح اور دو پہر کے اوخات میں ٹریننگ ہوئی لیکن عملے نے بتایا کہ کئی ٹریننگ مراکز پر فرنیچر کی کمی واضح تھی اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی بنچ پر تین تین اہدداروں کو بیٹھنا پڑا جس کی وجہ سے بالخصوص خوادین کو کافی مشکلات پیش آئیں انتخابی عملے نے بتایا کہ انتظامات کرنے والوں کو جب قبل از وقت کتنا عملہ تربیت حاضر کرنے آ رہا ہے معلوم ہے تو فرنیچر کا مکمل اور مناسب انتظام نہ کرنا مجرمانہ غفلت ہے اروڑا کالیج بنلا گڑا ومنز کالیج کوٹھی نظام کالیج بشیرباخ گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالیج ماسا پٹینگ اور دگر ٹریننگ سنٹرز کے علاوہ شہر ہیدرباد اور ازلہ کے مختلف انتخابی ٹریننگ سنٹرز کے اہدداروں نے بتایا کہ اس صورتحال سے انہیں کافی پریشانی ہوئی ہے انتخابی اہدداروں نے بتایا کہ ٹریننگ میں شرکت نہ کرنے پر ڈسٹرک ایلیکشن آفیسر اور کالیکٹر ہیدرباد کی جانب سے آرڈرز میں یہ کہا جا رہا ہے ون تھیٹی فور آر پی آکٹ کے تحت انتخابی اہددار کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن انتخابی عملوں کو کیا سہولتوں کی ضرورت ہے یا کیا مشکلات ہیں اس کا بھی مکمل اور خوصوصی جائزہ لینا ضروری ہے انتخابی عملے نے تمام سیاسی جماعتوں اور امیدباروں سے خواہش کی ہے کہ وہ تبام ڈسٹرک ایلیکشن آفیسر اور حکومت کو اس جانب توجہ دلائیں چلنگانہ کے وزیر تارک رامارو نے پرانے شہر ہیدرباد کی ایک ہوتل میں کھائی بیریانی وزیر سے ملاخت کرنے حجب امن پڑا ایلیکشن کے دوران جلسوں روڈ شوز اور ٹی وی انٹرویوز میں مصروف رہنے والے بی آر ایس کے کارگزار صدر اور وزیر تارک رامارو نے پرانے شہر ایک ہوتل میں بیریانی کھا کر سب کو حیران کر دیا گزشتہ ہفتے شہر کے مشہور کیفے نیلو فر میں چائنو شکر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا اور جمعی کی رات پرانے شہر کے شاداب ہوتل جا کر سب کو حیران کر دیا خیرت آبات اور جبلی ہلس حلقوں میں جمعی کی رات روڈ شو کے اختتام کے بعد وزیر کیٹی آر سیدھے چار منار کے خریب مشہور شاداب ریسٹورنٹ پہنچ گئے وزیر کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے اس موقع پر شاداب بریانی کا آٹر دینے والے وزیر کیٹی آر نے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بریانی کھائی انہوں نے کچھ دیر وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے لطف اندوز ہوئے اس کے بعد وہ معظم جاہی مارکٹ گئے وہاں انہوں نے ایک مشہور آئس کریم کی دکان پر آئس کریم بھی کھائی کیٹی آر کے آمد کے ساتھ ہی ان دونوں علاقوں میں لوگوں کا آج دھام دکھا گیا لوگ وزیر کو دیکھنے سیل فی لینے اور ہاتھ ملانے کے لئے جمع ہو گئے اس اچانک دورہ کے دوران وزیر نے حکومت کی کارگردگی کے بارے میں دریافت کیا اس سفر سے متعلق تصاویر ایکس پر پوسٹ کی اب وہ وائرل ہو رہے ہیں ریاست میں اٹھائیس ہزار ستاون ووٹرز کو پوسٹل بیلٹ کے استعمال کی اجازت تلانگانہ میں پولنگ کے موقع پر پوسٹل بیلٹ کی سہولت سے استفادے کے لئے جو درخواستیں ملی ہیں ان کی تنقہ کے بعد الیکشن کمیشن نے ریاست میں اٹھائیس ہزار ستاون ووٹرز کو پوسٹل بیلٹ کی استعمال کی اجازت دی ہے جس میں تیرہ محکمجات کے اہددار جو ایک انتخابی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروفیں شامل ہیں ریاست میں حلق اسمبلی سدھی پیٹ سے پوسٹل بیلٹ کے لئے سب سے زیادہ درخواستیں ملی ہیں جن کی تعداد آٹھ سو بارہ ہے جن میں ساس سو ستاون کو منظوری دی گئی بہدر پورے سے محض گیارہ ملازمین نے پوسٹل بیلٹ کے لئے درخواستیں داخل کی ہیں سدھی پیٹ کے بعد حلقے بال کنڈا ہے جہاں سے ساس سو سات ملازمین نے پوسٹل بیلٹ کے لئے درخواستیں دی ہیں ان میں ساس سو چھے کو منظوری دی گئی کمیشن سے تیرہ محکمجات کے سرکاری ملازمین کے علاوہ ان صحافیوں کے لئے پوسٹل بیلٹ سہولت ہے جو انتخابی ڈیوٹی پر ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ بیشتر حلقوں سے الیکشن کمیشن کو سرکاری ملازمین کی درخواستیں ملی تھی جملہ اٹھائیس ہزار ستاون افراد کو پوسٹل بیلٹ سے ووٹ کی اجازت دی گئی جنہیں جلد پوسٹل بیلٹ موصل ہو جائیں گے ہلال سیٹی فائٹ مسنوات فروخت کرنے والی کمپنیوں پر یوگی حکومت کی کاروائی جمعیت سمیت کئی تنظیموں پر افائی آر اتر پردش پولیس نے دعالی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے ہلال سیٹی فائٹ مسنوات فروخت کرنے کے الزام میں کئی کاروباری اداروں کے خلاف مخدمات درج کی ہیں رپورٹ کے مطابق اس کے بعد یوگی حکومت بھی ہلال سیٹی فیکٹ جاری کرنے والی کمپنیوں پر سخت ہو گئی ہے اور ان پر کاروائی کی ہدایت دی گئی ہے حلال سیٹیفیکٹ اس بات کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ اسلامی خانون کے مطابق تیار کی گئی ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں ہے پولیس کے مطابق ان کاروباریوں نے جالی دستاویزات کے ذریعے اپنی مصنوات کے لئے حلال سیٹیفیکشن حاصل کیا فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی افائیر میں جن کاروباریوں کا نام لیا گیا ہے ان میں سے ایک چندنے میں واقعی حلال انڈیا پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے حضرت گند پولیس اسٹیشن میں درج افائیر میں شلیندر کمار شرمان نے الزام لگایا ہے کہ یہ کمپنیاں مختلف مصنوات کے لئے حلال سیٹیفیکٹ جاری کر رہی ہیں اس سیٹیفیکٹ کے ساتھ ریاست کے عوام کے ایمان کے ساتھ کھلیوار کیا جا رہا ہے حلال سیٹیفیکشن دینے کے بعد اشیاء فروخت کرنے والی نامعلوم کمپنیوں کے خلاف افائیر درج کر لی گئی ہے ان کمپنیوں کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ ایک سو بیس بی ایک سو تیرپنے دو سو اٹھین نو تین سو چوریاسی چار سو بیس چار سو سین سٹھ چار سو اڑسٹھ چار سو اکتر اور پانس سو پانچ کے تحت مقدمات درج کے گئے ہیں جالی حلال سیٹیفیکشن مبینہ طور پر کاسمیٹکس ٹوٹ پیسٹ تیل اور سابون سے لے کر مختلف خسم کے مسنوات فروخت کرنے کے لئے استعمال کیے جا رہے تھے پولیس نے اس معاملے میں کئی انجبنوں کو بھی نامزد کیا ہے جن میں دہلی کی جمعیت العلماء ہندھ حلال ٹرسٹ حلال کونسل آف انڈیا اور جمعیت علماء ممبئی شامل ہے خیال رہے کہ دنیا بھر میں تقریباً دو عرب مسلمان ہیں جن میں سے تقریباً چالیس لاکھ امریکہ میں رہتے ہیں حلال سٹیفیڈ مسنوات امریکہ میں بڑے پیمانے پر فروخت ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں بھی پہنچتی ہیں اب حلال کی مانگ بڑھنے لگی ہے اور ہندوستان میں بھی حلال مسنوات بڑے پیمانے پر فروخت ہو رہی ہے آئندہ سال دنیا کی آدھی آبادی کا حق رائدہ ہی سے استفادہ تاریخ میں پہلے بار سال دوہزار چوبیس میں دنیا بھر کے چھتر ممالک کی چار عرب سے زیادہ عوام ایک ہی سال میں پورنگ اسٹیشنوں کا رخ کرے گی نئے سال میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اپنے ممالک کی نئی خیادت کے انتخاب کے لئے ووڈ ڈالیں گے جنوری میں تائیوان سے شروع ہونے والا انتخابات کا سلسلہ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈونیشیا، روس، ہندوستان، برطانیہ سے ہوتا ہوا امریکہ کے صدارت انتخابات تک جائے گا برازل اور ترکیہ میں عام انتخابات تو نہیں ہوں گے تاہم مقامی اور منصفل انتخابات ہوں گے اسی طرح آئندہ سال یوروپی یونین کے ستائیس ارکن ممالک بھی نئی پارلیمنٹ کا انتخاب کریں گے غزہ کے اسپطال میں بجلی بند ہونے سے 48 گھنٹوں میں 24 مریضوں کی موت مغموظہ فلسل کے علاقے غزہ میں الشفہ اسپطال کے اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے طبی سہولیت نہ ہونے سے انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں تمام مریض شہید ہو گئے اسرائیل نے الشفہ اسپطال کا گھیراؤ جاری رکھا ہوا ہے سیکڑوں محصور افراد اور طبی سہولیت نہ ہونے سے مریضوں کی جانے خطرے میں ہیں ای ایف پی کے مطابق وزارت سہت نے اعلان ایسے وقت کیا جب اسرائیل نے غزہ میں ایک دن میں ایندھن کے دو ٹرکوں کے داخلے کی اجازت دینے کی امریکی درخواست پر رضا مندی ظاہر کی اخواہ میں متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے الشفہ کا ریڈولوجی ڈپارٹمنٹ تباہ کر دیا اسپطال میں رکھی گئی لاشے بھی نکال دیں اب الشفہ اسپطال کے ڈائریکٹر کے مطابق الشفہ اسپطال میں کوئی آئی سی او مریض اب زندہ نہیں رہا الشفہ میں رات دیر گئے کم از کم بائیس فلسطینی جبکہ تین دن میں پچپن افراد انتخال کر چکے ہیں اس سے پہلے انتظامیہ نے کہا الشفہ اسپطال میں ہر ایک منٹ میں ایک فلسطینی شہید ہو رہا ہے نو مولود اور شیرخ اور بچوں سمیت بوڑھے اور ہر مریض موت کے خریب ہے اور اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے الشفہ اسپطال زندہ لوگوں کے لئے کھلا خبرستان بن چکا ہے انتظامیہ نے کہا تھا کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے بے گناہ لوگوں اور بچوں کو مننے کے لئے چھوڑنا جنگی جرائم سے کم نہیں اسرائیل نے نوزادہ بچوں کے انکویبیٹر فراہم کر دیا مگر بجلی کے بغر وہ تابوس سے کم نہیں خیال رہے کہ الشفہ اسپطال میں سات ہزار افراد محصور ہیں جن میں مریض دنبی امنہ اور پناہ لینے والے فلسطینی شامل ہیں محصور فلسطینیوں کے پاس نہ پانی ہے نہ بجلی اور نہ ہی دیگر ضروریات زندگی محسر ہے متحدہ عرب امارات میں زبرتست بارش سڑکے زیرہاب آگئیں ویڈیوز وائرل متحدہ عرب امارات کے کئی شہروں میں زبرتست بارش کی وجہ سے سڑکے زیرہاب آگئیں اور ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا میڈائی ریپورٹس کے مطابق دوبائی میں گرد چمک کے ساتھ شدید بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ ابو زبی اور فجرہ میں اوسط درجہ کی بارش ہوئی محقب موسمیات کے مطابق بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے دوسری جانب بارشوں کی وجہ سے سڑکے زیرہاب آنے کی وجہ سے دوبائی کی ٹرافک پورس نے بھی شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی ہے محقب موسمیات نے شدید بارش اور صورتحال کے پیش نظر ایلو اور اور ایجلٹ جاری کے آئے اور مسجد بارش کی پیش خیاسے بھی کی گئی ہے مسجد نبوی میں زائرین کا اجدھام ہنوز جاری ہر طرف روح پرور منظر مدینہ منورہ میں دنیا بھر سے جانی ساران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا سلسلہ جاری ہے جس سے مسجد نبوی شریف میں زائرین کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے بتایا کہ 6 سے 13 نومبر 2023 کے دوران 60,36,000 سے زیادہ زائرین مسجد نبوی آئے سعودی خبر رسائے دارے SPA کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ 4,92,349 سے زیادہ زائرین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلات السلام پیش گیا جبکہ 1,27,671 نے ریاض الجنہ میں عبادت کی سعادت حاصل کی انتظامیہ نے کہا کہ 10,513 سے زائرین نے مومر افراد کے لئے مختص مخامات سے استفادہ کیا انتظامیہ نے اس حوالے سے بتایا کہ 21,820 تحایف زائرین میں تقسیم کیے گئے 56,640 سے زیادہ افراد کو مختلف مخامات کے راستوں کے بارے میں معلومات فرام کی گئی انتظامیہ نے بتایا کہ 48,230 کو مختلف زبانوں میں معلومات دی گئی 11,834 نے لائبریریوں سے استفادہ کیا 99,000 آبے زمزم کی بوتلیں تقسیم کی گئی جبکہ 9,813 زائرین میں پیر اور جمعیرات کو افتار پیکٹس بھی تقسیم کی گئے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن سب سب پہلے آپ کو ملتا رہے